بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکس کلاس کیا حال ہے پیٹا آپ سب کا امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو خیریت سے اور اپنے حب زمانہ رکھے آج ہم نے اردو جماعت شہشم کا لیکچر نمبر سولہ کرنا ہے سبق نمبر بارہ سبق کا انوان سائنس کے کرشمی آج بیٹا ہم نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور سفہ نمبر ہے اٹھامان انسٹ اور ساٹھ اچھے بیٹا جیسے کہ آپ کو نام سے پتا چل رہا ہے کہ اس میں ہم نے سائنس کے بارے میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے سائنس کی اجادات کے بارے میں پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ دکھنا ہے کہ سائنس کی ترقی اور اس کی اہمیت کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہ سائنس کی ارتقاء مطلب کہ سائنس کی ابتدا کیسے ہوئی سائنسی اجادات جو ہیں وہ کون کون سی ہیں ٹھیک ہے سائنس نے کون کون سی اجادات کی ہے اس کے علاوہ جو سائنس کی اجادات ہیں ان کے مصبت اور منفی استعمال پڑھنے ہیں کہ مصبت استعمال کون سے ہیں اور اس کے منفی استعمال کون سے ہیں سبق نمبر بارہ سائنس کے کرشمی اب بیٹا ہم نے اس کی پڑھائی شروع کرنی ہے سب بچوں نے توجہ کے ساتھ اپنا لیکچر سننا ہے انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھاپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں تیہ کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں کہ بلس تاریخ کا انسان دریاؤں سمندروں سورج چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا دیوتا کسے کہتے ہیں خدا کو جیسے جیسے انسان نے اکل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی آج مریخ اور دوسری دنیا انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں موجود ہیں انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تیہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا ہیرے موتی اور دیگر قیمتی مدنیات دریافت کی یوں اپنی زنگی کو پورا سائش اور سہل بنانے کا فریضہ سر انجام دیا جو انسان پرندے کی طرح انہیں کے خواب دیکھا کرتا تھا آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزے سے انہیں والے جہازوں میں بیٹھا مہوے پرواز نظر آتا ہے یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی انسان اپنی سائنسی اجادات کے سفر کی آغاز میں پہیہ اجاد کیا آغاز میں ابتدا میں تو ایک انقلاب برپا ہو گیا انقلاب بڑی تبدیلی پیدا ہونا محض صرف سفری سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسو آگے نظر آتا ہے کوسو ملو انٹھوں گھوڑوں گتوں اور دوسرے جانوروں پر سواری کرنے والا انسان سفری صوبتوں کا شکار تھا صوبتوں مطلق مصیبتوں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے آج کی انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں کاریں ریل گاڑیاں اور ہوای جہاز بنا لیے ہیں جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیہ کرنا ممکن ہو گیا ہے آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان سمراد سے چشم پوشی نہیں کر سکتا سمراد کہتے ہیں فوائد کو چشم پوشی نہیں کر سکتا مطلب کہ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا باہمی رابطہ اے ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے دلی آرزو مطلب دلی خواہش اس آرزو کی تکمیل تکمیل مطلب کہتے ہیں پورا کرنا آرزو خواہش اول اول تو انسان نے کبوتر کو استعمال کیا اول اول مطلب کہ پہلے پہل سب سے پہلے دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ تھا پیغام رسانی کہتے ہیں پیغام پہنچانے کے کام کو پیچیدہ تھا مطلب مشکل تھا لیکن اب ٹیلی فون ریڈیو ٹیلی ویزن انٹرنیٹ جیسی اجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسری کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے انٹرنیٹ ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساتوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے ساتوں کہتے ہیں لمحوں لمحوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے گوشے کونے یہ محض سائنسی اجادات کے باعث ہی ممکن ہوا ہے باعث کی وجہ سے سائنسی اجادات میں سے ایک اہم ترین اجاد بجلی بھی ہے انسان نے پانی ہوا کوئلے پیٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی سنتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے ہی مرہون منت ہیں مرہون منت ہے مطلب احسان مند ہیں ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زنگی مزید سہل اور پر آسائش ہوئی ہے سنت و حرفت اور روزمرہ زنگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دار و مدار بجلی ہی پر ہے سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندو بس سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے انسان نے پنکھے ائر کنڈیشنز اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زنگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے بجلی کی وجہ سے ہی راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں ٹبی شعبے میں انسان پیچھے نہیں رہا ٹبی شعبے کون سے ہوتے ہیں یہ ڈاکٹری کا شعبہ جوتا ہے ڈاکٹری کا محبما سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینے اور عدویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زنگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے لاحق درپیش خطرات مسائل خطرے کی جمع وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں وبائی امراض کون سے ہوتے ہیں ایسے ایسی بیماریاں جو ایک دوسرے سے پھیلتی ہیں وبائی امراض سائنسی ایجادات کی بودولت آج انسان کے جسم کی کسی بھی حصے کا بڑا آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے مسنوئی دل تک بن چکے ہیں مسنوئی کہتے ہیں نکلی ریڈیو تھرپی ایکس ریز الڈرساؤن اور دگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پر کابو پانے میں مدد دی ہے گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی امواد کی شرعہ میں کمی کا 22 بنی ہے کھیتی باڑی اور ذراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں لیکن آج انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترکھی کی ہے بیش بہا قیمتی سائنس اجت آت نے انسان زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے انسان زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو آج کے طور کی حیرت انگیز اجاد کمپیوٹر نے انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے ورطہ حیرت مطلب کہ بہت زیادہ حیران کر دینا کمپیوٹر کے ذریعے ایسے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا خلائی انسان کی کم فہمی یہ ہے کہ انس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا ہے اور ایسے ایسے ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے خدا کی پناہ ایٹم بم ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہی ہلاکت خیز اجادات ہیں تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے اگر ہم سائنس اور سائنس اجادات کو فلاہ بیبوت بھلائی کے لیے اور پیتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بیٹا ریڈنگ ہماری مکمل ہوگی اس کے بعد ہم سببک الفاظ مانی دیکھتے ہیں الفاظ مانی جو ہے بیٹا وہ اپنے اچھے سے یاد کرنے اور اپنی کتاب پر لکھنے بھی سببک نمبر باران سائنس کے کرش مانی پیلا لفظ پیچیدہ مشکل مرہون منت احسان مند صوبت مسیبت بدن جسم دیگر دوسری شعور کی منزلیں اکل کے درجے دیوتا خدا رسائی پہنچ تسخیر کی لپیڈ مطلب کہ فتح کے دائرے چیر کر کٹ کر دریافت کرنا تلاش کرنا سہل آسان بیش پہا قیمتی سربستہ راز چھپا ہوا راز تسخیر فتح کرنا ڈھانپ نے چھپانے شعور اکل سمجھ کی بلستاریخ تاریخ سے پہلے پردہ اٹھانے ظاہر کرنے مریخ یہ سیارے کا نام ہے تہ گیرائی قیمتی مدنیات امدہ دھاتے پورا سائش آسانی سے بھرپور فریضہ فرض مہوے پرواز اُننے میں مصروف آغاز ابتدا محض صرف کوسو میلو چشم پوشی کرنا نظر انداز کرنا دلی آرزو دلی خواہش اول اول پہلے پہ یا ابتدا باخبر آگاہ گوشے کونے سنت و حرفت ہنرمندی سائنسی اجادات نئی چیزیں بنانا انقلاب برپا ہونا بڑی تبدیلی پیدا ہونا سفری سہولتو سفر کی آسانیوں سمرات فوائد باہمی رابطہ میل جول تکمیل پورا کرنا پیغام رسانی پیغام پہنچانے کا کام ساتو گھڑیوں یا لمحوں آلات ہتھیات یا اوزار روز مرہ زنگی معمول کی زندگی دارو مدار انحسار بندو بست انتظام تحقیق تلاش وبائی امراض ایک دوسرے سے پھیلنے والی بیماریاں مسموعی نکلی قدیم پرانے متاثر اثر انداز ہونا ورطہ حیرت میں ڈالنا بہت زیادہ حیران کر دینا خلائی تحقیق خلاص سے متعلق خوچ یا تلاش کم فہمی کم اکلی ہلاکت خیص تباکن امن سلامتی محبت پیار کم و بیش کم اور زیادہ یا تقریباً تبی شعبے ڈاکٹری کا محکمہ لا خطرات تربیش نقصانات بدولت وجہ سے کابو پانے روکنے بیش بہا قیمتی حیرت انگیز حیران کن تصور خیال آرام دے پرسکون منفی طور پر غلط مقصد کے لیے فلاو بیبوت بھلائی اور بہتری بھائیچارہ اخوت اس کے ساتھ بیٹا الفاظ معنی جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں یہ الفاظ معنی آپ نے اپنی کتاب پر لکھنے ہیں اور پھر انہوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اس کے ساتھ ہمارا لیکسر مکمل ہوا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ